چلے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اس میں پھر ایک بڑا عام نکتہ مزمل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس میں پھر ایک سٹیک عوام کا بھی تو ہے نا عوام جس کے لیے ووٹ کرنا چاہتے ہیں I mean correct me if I'm wrong there was 6 million I think ووٹ پشلی دفعہ جو تحریک انصاف نے لیے تھے جی تقریباً 48% ووٹ لیے 48% ووٹ 48% ووٹ لینے والی پارٹی کو اگر ہم عمیر صاحب کی باتوں کو صحیح بھی مان لیں اس میں پھر عوام کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جو کہ عوام کا تو سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ ہم اپنا حق رائدہی استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ رائٹ دیا جائے اور اس پارٹی کو آپ نے الیکشن کے اندر بھی رکھا ہے اپنے سمبل سے محروم کر کے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں تو اب بیسکلی اگر آپ نے ٹیکنیکل ریالٹی دیکھنی ہے تو وہ یہ ہے کہ دوہزار اکیس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ آپ انتخابات کا عمل شروع کریں اس کے اوپر ان کے تحفظات ہیں کہ آپ نے تب پرو ایکٹیولی اس کو پرسو نہیں کیا پھر اینڈ پر جا کر وہ کہتے ہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کب انتخاب ہو رہا ہے اکبر ایس بابر اور دیگر میں امران کو پتہ ہی نہیں چلا اور الیکشن ہو گیا تو یہ پاکستان میں ایک ٹیکنیکل ریالٹی ہوتی ہے اور اپورٹیڈ لیوں میں امران میں سے کوئی کھڑا بھی نہیں ہے کچھ ایسا میں پڑ رہا تھا کہ وہ کئی کٹیسٹ نہیں کر رہے اور ان میں سے ایک دو ایسے ہیں جنہوں نے پارٹی کیا کہ اس مقدمہ درج کر آیا ہو تو یہ سب کچھ ہوا لیکن پاکستان میں ایک ٹیکنیکل ریالٹی ہوتی ہے جو بات کر رہا تھا ایک ڈیفیکٹو ہوتی ہے کہ جو اصل میں صورتحال چل رہی ہے اب چونکہ فارن فنڈنگ کیس کو لے لیں نو سال تک چلتا رہا لیکن فیصلہ تب آیا جب پولٹیکلی آپ انیکسیپٹیبل ہو گئے تو ایکسیپٹیبلیٹی جو ہے وہ پاپولارٹی سے ہمیشہ اوپر رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے ہمارے اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھ لیجئے قبولیت وسط بقبولیت بقبول ہونا یہ یہاں پر بھی یہی دکھائی دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ووٹر کے پاس نہیں ہیں آپشن اپنی پارٹی کو ووٹ کرنے کی اب بے شک ویب سائٹس بنا رہے ہیں وہ ساتھ آپ وہاں پر اپنا ہلکا نمبر ڈالیں آپ کو پتا چل جائے گا یہ کارکون ہے یہ نہیں ہے لیکن سب سے بڑا برننگ کوسٹن یہ ہے کہ جیتنے کے بعد کیا پارلیمانی پارٹی کی فارم میں اگزیس کر سکتی ہے یہ اب اس پر لیگل ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کیسے کرے گی الیکشن کمیشن نے سیمبل ہی نہیں دیا بغیر سیمبل کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو پھر فیاض الحسن چوہان صاحب کی بات پھر مجھے تو خطرہ ہو رہا ہے اس سے کہ چالیس لوگوں کی ہمارے سے بات ہو گئی ہے اور جیتنے کے بعد وہ اس طرف آ جائیں گے اب پر تو الیکشن جائیں گے تو ریاست صاحب بتائیں کہ کس طرف جائیں گے سر میرے الیکشن نہیں جائے رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ جو بار بار ایمفیسز ہے نائنٹھ میں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ریاستہ سے زیادہ اب نون لیگ کا وہ بیانیاں بن چکا ہے کیونکہ نون لیگ کو لگتا ہے کہ اگر ان کو آپ دیکھیں باقی سارا کچھ جی ووٹ بھی ڈالیں ایکاؤنٹ بھی ہو گائے کہ آپ ان کے پولنگ ایڈنٹس کو نہیں بیٹھنے دے رہے مطلب یہ عام بات ہے کہ جی پولنگ ایڈنٹس جو بیٹھیں گے وہ گرفتار کر لیے جائیں گے ان کو پکڑ لیا جائے گا نو مائے میں اس حد تک جا کے پھر آپ ایکٹری کلیم کر دیں پھر آج ہی کر دیں اناؤنس مطلب کل تو بھی دور ہے نا کہ جب ووٹ پڑیں گے اس کے بعد ہوں گے ان کے لیے بہت وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پھر عوام کہاں ہیں دیکھیں آپ انہوں نے ایسی حرکت کر دی جو قابل مضمت ہے اس کی مضمت ہو گئی اس کے بعد آپ نے مسلسل ایک بیانیاں بنایا ان کے خلاف بن گیا پھر بھی آپ کو لگا کہ نہیں ابھی یہ ٹوٹی نہیں ہے پارٹی ابھی اور کچھ کرنا پڑے گا پھر قاضی فائز جسا صاحب اللہ کے فضل سے جب یہ ہارس ٹیڈنگ ہو رہی ہوگی جو فیض اللہ حسن چوان کا ان کو بیان ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے گی وہ اس ہارس ٹیڈنگ کی وہ جب منڈی لگ رہی ہوگی تو قاضی فائز جسا اس کے ذمہ دار ہوں گے کیا آپ نے ایک پارٹی سے مطلب ایکسٹریم کر کے بلہ بھی چھین لیا پھر چار چار امیدوار بھی کھڑے کر دیے اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ووٹ ڈالیں اور وہ یہی کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں پی ٹی اے کے لوگوں سے بات کریں انہیں کہا جی ہمیں نہیں پتا جیتنا ہے ہارنا ہے پولنگ ایڈنٹ ہوگا نہیں ہوگا ووٹ ہم نے ڈالنے جانا ہے ووٹ تو ڈالنے جا رہے ہیں اب وہ نکلتا کیسے ہے کاؤنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے آمر صاحب کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو پی ٹی ہے جوان صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی سے بھی صرف وہ جیتے گا جس کی کمیٹمنٹ ہو چکی ہے